بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم عمت مسلمہ کی دعوتی علمی فکری اور تحزیدی تاریخ کر رہے ہیں اور اس کے شروع کے لیکچرز میں ہم نے آدم علیہ السلام سے لیتے ہوئے نو علیہ السلام تک آئے تھے تو آپ کہیں گے کہ جناب آپ نے کچھ باتیں کہیں ہیں لیکن یہ علمی فکری نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ انفورچونیٹلی وہ پری ہسٹری ایڈیا ہے کہ جس میں ہسٹری کی بکس ہمیں نہیں مل سکیں تو اس لیے ہم اس میں نہیں کر سکیں لیکن جتنے فوسلز میں ہمیں ملا یا چلیں قرآن مجید میں اور بائبل میں جتنا ملا اتنا ہم سٹیڈی کر چکے تھے کہ جس میں دیکھا تھا کہ جناب انسان اس طرح سے تھا اور ٹکنالوجی ایسی تھی اور کس طرح سے انسان امیگریشن کرتے ہوئے حضرت نون صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مختلف علاقوں میں آتے گئے یا دیکھئے کہ یہ فوسلز جو آپ پڑھ چکے پسلے لیکچر میں ڈیٹیل سے آپ نے دیکھا کہ انسان اس ٹکنالوجی میں آ گیا تھا یعنی انسان کو اتنا پتا تھا تو یہ تہذیب کی بات چل رہی تھی دعوت اور علم کی بات ہم زیادہ نہیں کر سکے تھے صرف حضرت نون علیہ وسلم کی بات ہی ہم کر سکے تھے یا حضرت آدم علیہ وسلم کی بات ہم پہلے لیکچر میں ہم کر چکے تھے اب ہم آتے آتے تیسرے دور پر ہم آتے ہیں یہ دو دور آپ پڑھ چکے اب تیسرے دور ابراہیم علیہ وسلم سے شروع ہوتی ہے جس کو میں نے پلس تھاؤزن ٹو ون تھاؤزن ایک ہزار سال جو اب سے چار ہزار سال سے تین ہزار سال پرانا جو بات تھی یہ پورا میلینیم ابراہیم علیہ وسلم کے نام کو میں کرتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دعوت کو بہت تفصیل سے ایک ہزار سال میں پھلائی خود تو آپ کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ آپ کو ایک سو دس سال میں فوت ہوئے لیکن اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ظاہر ہے کہ وہیں سے پوری ان کی نسل سے انبیاء کرام علیہ وسلم آتے رہے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا میسیج جہاں جہاں پہ انسان کی عبادیاں بہت سارے ملکوں میں پہنچ گئی تھی تو ان کی دعوت کیسے پھیلی ہے تو یہ اب ہم دیکھیں ابراہیم علیہ وسلم کی دعوت یہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے اور نمرود بادشاہ تھا عراق کا اس پہ تمام حجت ہوئی تمام حجت کا کا مطلب کہ اتنا چیز کلیر طریقے سے بتا دیا جائے کہ جناب یہ چیز درست ہے اور یہ غلط ہے اور آدمی خود سمجھ جائے کہاں جی یہ بات واقعی یہی درست ہے اور یہ غلط ہے اب انبیاء کرام علیہ وسلم یہی کرتے رہے تمام حجت ہی اور اللہ تعالی نے پھر یہ معاملہ کیا جزا و صدا کا یہ نور علیہ وسلم پہ ہو چکا تھا کہ انہوں نے ان کے معاملے میں اللہ تعالی نے یہ کیا تھا کہ پہلے انبیاء کرام علیہ وسلم بتاتے جاتے تھے اللہ تعالی کے میسج کو توحید کو ایتھکس کو شریعت کو تو وہ جو مان جاتے تھے کچھ عمل کرتے تھے کچھ نہیں کرتے تھے تو بس اتنا ہی تھا لیکن نور علیہ وسلم سے اللہ تعالی نے یہ کیا کہ عبادی کی مجورٹی انسانوں کی وہ شرک میں مبتلا تھے تو ان کو پھر یہ ہوا کہ وہ اللہ تعالی نے پھر ایک یہ کیا کہ تاکہ ان کو پتا چل جائے کہ جناب آخرت میں ایسے معاملہ ہونا ہے تو اللہ تعالی نے سزا بھی دی اور جو ایمان اللہ ان کو اسی دنیا میں جزا بھی دی کیا بھی یہ اب پڑ چکے کہ نور علیہ وسلم کی جو پوری قوم ہے ان کو اتنا بڑا حصہ مل گیا کہ جو ایمان اللہ تھے کہ وہ ہی تھے کہ ان کی اتنی بڑی پھر اولاد پیدا ہوتی گئی اور وہ انہی کا مجورٹی انسانوں کا حصہ وہ ہی ہے کہ جو حضرت نور علیہ وسلم کے تین بیٹوں کی اولاد ہیں سام حام اور یافظ رحمت اللہ علیہ انہی کی نسل ہے کہ جو ہم لوگ ہیں تو اب یہ ہوا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یعنی اب سے چار ہزار سال پہلے کہ تب یہ ہوا کہ نمرود بادشاہ پہ آیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکلی یہ کر دیا کہ اس نمرود اور اس کے جو پیروکار تھے ان سب کو مار دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک چینج یہ کی کہ پہلے ایک رسول میسج کر رہے ہوتے تھے لیکن اب اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ پوری ابراہیم علیہ السلام کی جو آپ کی اپنی امت آپ کے جو اولاد تھے ان پر یہ معاملہ کر دیا کہ وہ ان کو اسی دنیا میں جزا اور اسی دنیا میں صدا کو اگزیمپل کے طور پر کر دیا اور آج تک یہ چل رہا ہے زلسلہ اب ان کی ہسٹری میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسپیشل ہی حضرت لوت علیہ السلام یہ ابراہیم علیہ السلام کے اپنے بتیجے تھے وہ ایمان لائے تھے اور ان کو رسول کے طور پر ایک قوم کو کیا تھا یا پڑ چکے اس کو قرآن مجید کی ڈیٹیل میں تو اس کو اب میں ڈیٹیل میں نہیں آتا لیکن ہوا یہ کہ ان کی قوم کی مجورٹی ماننی لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام تھے ان کو اور ان کے بیٹے یاقوب علیہ السلام یہ دونوں پہ رسپونسیبیلیٹی تھی کہ آپ فلسطین میں اللہ تعالیٰ کا میسیج پہنچ جائیں تو یہ فلسطین جس کا پرانا نام قنعان تھا اور یہ قنعان جو ہے یہ ایک سام کے ایک بیٹے تھے قنعان ان کا نام پہ یہ مشہور ہوا تھا لیکن بعد میں یہ فلسطین مشہور ہوا تو وہ پورے ایریا میں دعوت پھیلاتے رہے پھر اس کے بعد آتے آتے ان کی بعد کے ایک نسل میں شعب علیہ السلام آئے تھے یہ اب سارا پڑ چکیا قرآن مجید کی سٹڈی میں تو اس میں آپ چاہیں تو ابھی بھی آپ وہی لیکچر سن سکتے اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا کہ آپ ایجپٹ میں جائے جو اس وقت سب سے ڈیولپٹ تھی پوری دنیا میں دنیا کے سب سے بڑی سپر پاور تھی کہ آپ وہاں جائے اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ پورے معاملات کر دیئے کہ یوسف علیہ السلام ہی وہاں کے فائننشل منسٹر بنے اب وہاں کا جو بادشاہ وہ پھر لگتا ہے کہ ایمان لائے تب ہی انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اتنی بڑی پوزیشن دی اور ان کو کہا کہ جی آپ اپنی پوری فیملی کو ایجپٹ میں لے آئے تو وہ لے آئے اور یہاں پہ ایجپٹ سے انہوں نے پورا اللہ تعالیٰ کا میسیج پھیلاتے رہے اور بڑی تعداد میں ان پر ایمان لاتے رہے لیکن اب جو اگلی نسل آئی تھی کہ اب نئے جو فیرونہ ہے تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ یار یہ جو بنی اسرائیل بنی اسرائیل کیا ہے عرب میں اسپیشلی دوسری طرف سے یہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کو آیا کہ ابھی آپ جائیے بیت اللہ میں حج اور عمرہ کا یہ مقم کرمہ میں اسماعیل علیہ السلام یہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے یہ اور ان کے والد دونوں مقم کرمہ میں آیا اور انہوں نے بیت اللہ بنایا اب روایات میں آتا ہے کہ اس سے پہلے بھی بیت اللہ تھا وہ تھا لیکن ظاہر ہے کہ اب وہ وہ کہا تھا تو دوبارہ اس کی کنسٹرکشن ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کی اور حج اور عمرے کی دعوت پھلائی اور پھر یہ عرب آربہ جو قدیم عرب کے لوگ تھے اور پھر نئے لوگ جو جو آ کے امیگریشن کر کے عرب میں آئے تو ان کو عرب مستعربہ کہتے ہیں یہ دیگر ممالک سے امیگریشن کر کے آئے تھے تو یہ یہاں پہ دعوت آئی اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے ایجپٹ اور لکپے کے افریقہ کے بڑے اسم ان کی دعوت پھیلی تھی لیکن پھر ہوا یہ تھا کہ جب فراؤن نے یہ کیا تھا کہ ان کو غلام بنایا اور ان کے کئی لڑکوں کو قتل کرنا شروع کیا تو تب اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول بنایا اور ان کے بھائی حارون علیہ السلام کو اور ان دونوں نے فراؤن کو میسیج کیا وہ کچھ نہیں کر سکا اور پھر اللہ تعالی نے فراؤن اور اس کی پوری ملٹری کو غرق کر دیا یہ قرآن پاک میں آپ پڑ چکے ڈیٹیل پڑنا چاہے آپ پڑ سکتے اس لیکچر تو وہ ہو چکا تھا تو اب آپ یہ دیکھئے کہ ابراہیمی ملینیم کی دعوت کدھر کدھر پہنچ رہی تھی یہ آپ دیکھئے آپ عراق کے رہنے والے تھے اور فلسطین میں ابراہیم علیہ السلام سیٹل ہوئے تھے ان کی جو بیگم تھی سیدہ سارا رضی اللہ تعالی وہ وہاں پہ سیٹل ہوئی تھی اور انہی کے پھر بیٹے عساق علیہ السلام پیدا ہوئے تھے وہیں سے یاکوب علیہ السلام آئے یوسف علیہ السلام آئے یہیں سے یہ پورا میسج افریقہ تک پہنچتا رہا پھر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انہیں یہ اللہ تعالیٰ رکم دیا فلسطین میں جائے سیٹل ہو اور یہ دنیا کی کچھ عرصے میں سپر پاور بن گئی اور ان سے میسج اور ملکوں میں جانے لگا اور جو دوسرے شاک تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ مقم کرمہ میں سیٹل ہوئے حرم شریف بنایا اور پھر وہاں پہ ان کے ذریعے میسج انہوں نے ہر طرف فیل آیا پورے عرب میں اور وہ لوگ بھی کم از کم اللہ تعالیٰ کی توحید پہ ایمان لائے اور وہ بھی حج کرنے لگے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہ لوگ تب تک حج کرتے رہتے تھے اور اسی سے یہ ہمیں ایک اندازہ ہوتا ہے کہ یہی سے یہ میسج ایران میں اور پھر انڈیا میں آیا اب وہ کیسے آیا کہ اس زمانے میں جو پورا بزنس چلتا تھا کہ کئی چائنہ انڈیا ایران افریقہ سے لوگ پورے یمن کی طرف آتے تھے سمان یہاں رکھتے تھے یہاں سے پھر عرب لیتے تھے اور لے کے اور فلسطین میں جا کرتے تھے فلسطین سے وہ سارا سمان جو چائنہ افریقہ اور انڈیا کا تھا وہ سارا چلا جاتا تھا یورپ میں اب یورپین جو اپنا سمان ت Impossible اللہ حقے فلسطین میں کرتے تھے اور فلسطین سے عرب ان سے لے کے اور یمن میں جا کے وہاں سہل کرتے تھے اور وہی سے یہ پورے پھر انڈیا چائنہ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جس طرح توحید کی دعوت پھیلا رہے تھے تو وہیں سے یہ میسیج اور ملکوں تک پہنچنے لگا کہ اتنا یہ بڑے عرصے تک چلتا رہا یعنی یہ ابراہیمی ملینیم نہیں بلکہ اس کے بعد بھی یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا اور وہاں سے یہی دعوت کا سلسلہ آج تک جاری ہے ایسے ہی چلتا رہا اب ابراہیمی ملینیم میں یہ وہ واقعات ہیں جس کا میں نے ذکر کیا تھا اب تھوڑی ڈیٹیل میں ہم آتے ہیں ایجپٹ میں ان کے ساتھ کیا ہوا مصر میں حام کی نسلوں کی فرائین کی تہذیب بنی یہ حام جو ان کے نو علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے تو انہی کے اندر سے لے کے حکسوس بادشاہ یہ بنے ہے 2020 میں اور یہ ایک ساتھ بادشاہ انہی کا ٹائٹل پھر سرون کا بن گیا یوسف علیہ السلام وہ 1850 بی سی کے زمانے کے آس پاس وہ آکے ایجپٹ میں گئے اور پھر بنی سرائیل کی دعوت پھیلتے رہی 1852-1400 بی سی آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے لیکچر میں میں نے یہ عرض کیا تھا یہ جو بی سی ہیں نا یہ الٹے چلتے ہیں یعنی 1850 کا مطلب یہ ہے کہ اس سال اسلام سے 1850 پہلے یہ واقعہ ہوا تھا اور پھر اس کے بعد یہ 1400 ہوا یعنی وہ اس لئے ریورس چلتا ہوتا ہے تو یہ یاد کر لی جائے گا تو وہاں سے دیکھیں یہ اتنا چار پانچ سال تک دعوت پھیلتی رہی پھر مصریوں میں قوم پرستی کی تحریک ہے یہ ایجپشنز جو خود ایجپشنز تھے تو انہوں نے 1400 تو 1271 میں ایک یہ کیا کہ ایک نئے متاثب فراہین کا اروج آیا اور دیر بنیس ریل پہ ظلموں سے تم کیا انہوں نے اور غلام بنایا انہیں اور ان کے لڑکوں کو بھی قتل کرنے لگے تاکہ آبادی ان کی زیادہ نہ آئے انہیں ساروں کو نہیں مارتے تھے کچھ کو کیا کچھ کو چھوڑا تاکہ زیادہ آبادی نہ آئے تب موسیٰ اور حارون علیہ السلام کی دعوت آئی اور ان کے ذریعے فراؤن کی طرف اتمام حجت آئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے سزا دی فراؤن کو اور اس کی پوری ملٹری کو کہ وہ سارے کے سارے غرق ہوئے ہیں تو اب یہ اندازہ یہی ہے کہ یہ دیکھئے کہ یہ پوری جو آپ کا ریڈ سی ہے تو اسی ریڈ سی کے اندر یہ جو کریک ہے جو اب اس کو سویز کریک کہتے ہیں تو یہ اس کے اندر کہیں جا کے وہ دفن ہوگی اور بنی اسرائیل کو یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام میں ان کو پورا میسیج پہنچاتے ہیں ان کی ٹریننگ کرتے ہیں اب سینہ میں بنی اسرائیل کی ٹریننگ ہوئی یہ سینہ یہ کیا ہے کہ ایک جزیرہ نمہ یہ ایریا ہے کہ اس کے دونوں طرف سے سمندر ہے اور اوپر سے بھی سمندر ہے لیکن بیچ میں خشکی کا بھی کافی ایریا ہے تو یہ سینہ جو ہے اس وقت ایجپٹ کا حصہ ہے آج کل تو یہاں ان کی ٹریننگ ہوئی اس کے بعد پھر ان کو حکم ہوا کہ آپ فلسطین پہ جائیں اور فتح کر لیں تو جتنی قومیں تھی سب سرنڈر ہوتی چلے گئیں اور پورے فلسطین میں ون تاؤزن بی سی میں بن کے ایک بنی اسرائیل کی سب سے بڑی یہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بن گئے اور پھر انہوں نے میسیج اللہ تعالیٰ کا ہر قوموں تک کہ تورات کے حکمات تھے تو وہ پہنچاتے رہے اب یہ دیکھئے کہ ابراہیمی ملینیم میں یہ ان کا ایکزیکٹ لوکیشن ہے جو میں نے رکھ دی ہے کہ ایجپٹ میں یہ پورا ڈلٹا کا ایریا ہے کہ جہاں پہ وہ سیٹل تھے وہاں سے آکے آپ کا یہ ایریا تھا آپ کا سینہ جس کے انگلیش میں سینائی کہتے ہیں تو یہ آکے اس میں ان کی ٹریننگ ہوئی یہاں سے پھر یہ پورے فلسطین میں چلے گئے اور قومیں جو تھی تو وہ شرک میں تھی اللہ تعالیٰ نے ان پہ تمامیں حجت کر دی تھی اور اس کے بعد پھر وہ پورے کے پورے وہ قومیں بلکل سرندر کرتی گئیں اور دو سو سال کے اندر اندر یہ پورا یہ جو اسرائیل کا نام بھی اس لیے ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ٹائٹل ہے تو اس لیے انہوں نے اپنے ملک کا نام بھی ایسی رکھا اب انہوں پہ رسپونسیبیلٹی تھی کہ تم دوسری قوموں تک اللہ تعالیٰ کا میسیج پہنچاؤ پہنچا رہے تھے ان کے اچھے لوگ تھے یہ اب دیکھئے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو دو صحابہ تھے یوشہ اور قالب رضی اللہ عنہ یہی خلفاء راشدین بنے انہوں نے فتح کیا پورا یہ ترٹین ٹو ٹوالف ہنڈرڈ بی سی کا زمانہ اب یہ دیکھئے کہ اس وقت یہ تورات کے جو احکامات جو سب سے امپورٹنڈ ان کو ٹین کمانڈمنٹس کہتے ہیں احکامِ اشرا اس کو اردو میں کہہ دیتے ہیں تو یہ میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں تک کہ آپ اس کو ایک آ جائے اور قرآن پاک میں آپ نے سورہ بنی سرائل میں پڑھا ہوگا یہی احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ پھر ہمیں دوبارہ یاد کرا دی ہیں کہ بھی یہ کرنا ہے تو یہ پڑھ لیں تو زیادہ اچھا ہے لیکن اس سے پہلے یہ دیکھ رہے ہیں کہ قبائلی ریاستیں اور قضات ایک ججز کا ایک پیریئر تھا یہ ٹویل ہنڈرڈ ٹو ون تاؤزن بی سی کا ہے اور پھر اس کے بعد یہ تعلوت رحمت اللہ علیہ ایک بڑے اچھے نیک آدمی تھے ان کو پھر ان کے ہیڈ وہ بنے اور پھر انہی کے داماد حضرت دعود علیہ السلام تھے تو وہ پھر حکومت انہوں نے چلائی ان کے بیٹے پھر سلیمان علیہ السلام اس کے بعد ہوئے اور یہی دنیا کی سپر پاور بنے تھے اب یہ دیکھئے ٹین کمانڈمنٹس جس کا میسیج انہوں نے پورے انسانوں تک پھیلا رہے تھے دعوت کو یہ دیکھیں یہ دعوت کی اسٹری ہے جو میں عرض کر رہا تھا کہ اب ہمیں پوری ڈیٹیل ہمیں قرآن میں مل جاتی ہے اور وائبل میں مل جاتی ہے یہ ٹین کمانڈمنٹس میں آپ کے سامنے کر لیتا ہوں بس اسے یاد کر لیجئے گا کہ یہی حکامات ہمارے لیے بھی ہیں کہ جو قرآن مجید میں بھی یہی نمبر ون میرے حضور تم غیر معبودوں کو نہ ماننا کہ شرک سے ہمیں روک دیا گیا اللہ تعالیٰ کا حکم تم کسی بھی چیز کی صورت کو خواہو اوپر آسمانوں میں یا نیچے سمین میں یا پانی میں ہو بت نہ بنانا تو یہ حکم بھی دیا کہ بھی یہ شرک کا یہ طریقہ نہ کرنا کہ بت بنانا تو یہ اس کے جو بھی طریقے ہوں بت جس شکل کے ہوں چاہے انسان کی شکل کے ہوں چاہے مقبر کی شکل میں ہوں جس شکل میں بھی ہو یہ نہیں کرنا یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے تب سے حکم دیا پھر نمبر تھری میں فرمایا تم خداوند اپنے خدا کا نام بری نیت سے نہ لینا کیونکہ جو اس کا نام بری نیت سے لے گا خدا اسے بے گناہ نہ ٹھرائے گا کوئی نئی چیز اپنی طرف سے ایک بدت اجاد کی اور اس کو اللہ کا حکم قرار دے دینا یہ بڑا سختی سے روکا گیا تھا ہمارے ہاں انفورچونٹلی یہ ہمارے ہاں یہ بنا اور پھر اسی طرح چلو بھد تو ہم نے نہیں بنائے لیکن اور کچھ نہیں تھے قبروں پر ہم نے کچھ یہ معاملے کرنے شروع کی ہیں اور بنی اسرائیل کے ہاں بھی ایسا ہی ہوا انہوں نے بھی یہی ارکتیں کی اب نمبر فور خاص ان کے لئے تھا کہ ثبت کہ ہفتے کے دن کو یاد سے پاک رکھنا چھے دن تو محنت سے کام کرنا لیکن ساتوہ دن خداون تمہارے خدا کا ثبت ہے اس دن نہ تو تم کوئی کام کرنا اور نہ ہی تمہارا بیٹا بیٹی نوکر نوکرانی تمہارے چپائے اور تمہارے پاس مقیم مسافر کوئی کام کریں کہ ایک دن صرف عبادت کریں تو یہ ہفتے کا تھا اب ہمارے آگ کے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک تھوڑی سی چینج مائنر سی یہ کی کہ اس کو جمعہ کے دن کیا اور پھر یہ بھی کر دیا کہ جناب آپ کوئی زیادہ ٹائم بھی اللہ نے نہیں رکھا کہ پورے ایک دن نہیں بلکہ اس میں آپ کے لئے زیادہ آدھا گھنٹا ایک گھنٹا بس یہی ہے کہ جمعہ کے دن یہ عبادت کریں بس اس کے بعد کہا کہ اس کے بعد تم بے شک جاؤ اور جاؤ اپنا انجوائیمنٹ کرنی ہے جو بزنس کرنا کرو تو تو بس اتنا ہی ایک مائنر سفر کا لیکن حکم وہی یہ ہم پہ دی لیکن ہم پہ اللہ تعالیٰ نے ٹائم کو لیمٹ کر دیا لیکن بنی اسرائیل کو ایک امت تیار ہو رہی تھی تو اس لئے ان کو زیادہ ٹائم کی ضرورت تھی کہ پورے دن اللہ تعالیٰ کی عبادت نمبر فائیو میں دیکھیں ہم پہ یہ حکم ہے اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا تاکہ تمہارے عمر اس ملک میں جو خداون تمہارا خدا تمہیں دیتا ہے دراز ہو یعنی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ آپ ماں باپ کی خدمت کرو ان کی عزت کرو ان سے بتمیزی نہیں کرنی تو قرآن پاک میں بھی دیکھیں یہ حکم بنی اسرائیل میں بھی ہے سورہ بنی اسرائیل میں بھی اور پھر سورہ لقمان میں بھی ہمیں بتا دیا گیا کہ بھی پیرنٹس کے ساتھ عزت سے رہنا بے عزت ہی نہیں کرنی اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بنی اسرائیل کو بتایا گیا کہ آپ کو یہ ملک فلسطین جو تمہیں دیا گیا ہے تو یہ تمہارا دراز ہو کہ کھلے تاکہ تم آرام سکون سے رہو اور یہاں پہ تم اللہ تعالیٰ کا میسیج بہن جاؤ پھر مزید شریعت کے حکمات دیئے کہ تم کسی کا خون نہ کرنا کسی کو قتل نہیں کرنا سیون ہے کہ تم زنا نہ کرنا بدکاری نہیں کرنا نمبر ایٹ میں تم چوری نہ کرنا نائن میں بتایا کہ تم اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا یعنی یہ نہ ہو کہ تم مقدمہ پڑوسی پہ کر کے اور اس سے جناب چیزیں لے نا پڑوسی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پڑوسی کے ساتھ نہ کرنا باقی جسے مرضی کرو نہیں بلکہ پڑوسی اس معنی میں کہ بھی ان کے ساتھ تو نہ کرنا نا یار کہ یہ بلکہ تمہارے پڑوسیاں ساتھی ہیں تمہارے ان کے ساتھ نہ کرنا یعنی مراد ہے کسی بھی انسان سے ایسا نہ کرنا لیکن یہ ایک نفرت کی ایک شکل ہے کہ یہ اتنا اس حد تک بھی نہ ہو پھر مزید فرما ہے کہ تم اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا تم اپنے پڑوسی کی بیوی کے حصول کا لالچ نہ کرنا اور نہ ہی اس کے غلام یا کنیز کا نہ اس کے بیل یا گدے کا اور نہ ہی کسی اور چیز کا کہ کرپشن نہیں کرنا سمپل یہ حکم ہے کہ چاہے ان کا گھر ہو اور کچھ نہیں تو چلو اگلی کی بیگم سے جناب تعلق قائم کر لینا یہ وہی بدکاری بھی ایک ہے یہ اور کچھ نہیں تو دوستی کر کے اور اگلی جناب وہاں سے طلاق کرے اور ان کے ساتھ آ جائے ایسے ہی ان کے غلامی تھی تو بھی اس غلامی میں یہ اور مقامات پہ تورات میں حکم دیا گیا ہے کہ اس کو آپ صرف سرویسز تک رکھیں اور اس کے بعد غلام کو آزاد کریں تو وہ دس سال کا اس میں رکھا گیا چھے سال سوری چھے سال کا رکھا گیا کہ اس میں ان کو آزاد کریں پھر واضح ہے کہ یہاں پڑوسی کا لفظ جرم کی شناعت کے طور پر کہ نفرت کے طور پر یہ اتنا برا کام نہ کرنا یعنی مراد یہ ہے کہ کسی بھی انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ ابراہیم علیہ السلام کا جو ملینی ام وینس میں یہی دعوت تھی جو ہر طرف پھیل رہی تھی اب یہاں تک ہم نے سٹڈی کی اچھا پھر اب ہم اگلے دیکھتے کہ دیگر ممالک میں کیا کیا چلا ہے اب یہ تیسرا دور ہے یہ بھی اب وہی ابراہیم علیہ السلام کا جو میسیج جو پورے عرب اور ایجپٹ سے لے کے افریقہ تک پھیل رہا تھا تو وہی سے چائنہ اور یورپ تک بھی جا رہا تھا تو وہاں پہ ہمیں زیادہ اثار نہیں ملتے ان کیا اتنی اسٹری نہیں لکھے بھی خانہ بدوش اور قبائلی ریاستیں تھی چائنہ میں تھی ایسی پھر اسی طرح یورپ میں بھی ایسی ہی تھا کہ قبائلی علاقے لیکن یعنی قبیلے کی طرح لوگوں نے ایک اٹھے مل کے رہنا اور چلو ایک جگہ وہاں پہ کوئی پانی کم ہو گیا یا ایگری کلچر نہیں ہو رہی تو کہیں اور چلے گئے یہ چلتا رہا تو یہ ان کی حیثیت تھی تو پہلے یہ جو ون تاؤزن بی سی سے پہلے کا جو ٹائم ہے یعنی آپ سے تین ہزار سال سے پہلے کی ہسٹری چائنہ اور یورپ نے اتنی کوئی زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے بس یہ شانگ خاندان کی حکومت رہی ہے کوئی یہ کوئی قبیلہ ہوگا پھر اسی طرح ایک منوان تہذیب مائ سینین تہذیب یہ انجن کے کچھ اثار ملے تو اثار وہی ہیں کہ جیسے آپ کو دکھا دیا کہ کچھ ریکارڈ نہیں ہوا لیکن ابراہیم اسلام سے بنی اسرائیل نے اپنی اسٹری کو بہت اچھا لکھا تو اسی پہ یہ بائبل لکھی ہوئی ہے انڈیا کو دیکھئے تو یہ قدیم ویدی دور ہے جس کو ارلی ویدک پیریاد کہتے ہے رگ وید رگ وید یہ ایک بک ہے یہ بکس ہیں جو پرانی انڈیا میں لکھی ہوئی ہیں جس میں طویل نظمیں ہیں جو اللہ کی حمد کی ہے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو انڈیا لوگ تھے وہ توحید پر تھے کہ حضرت نوح السلام کی نسل تھی تو وہ اس پر ایمان رکھتے تھے اب یہ دیکھئے کہ جس میں ارسکیہ کے رکھویت اب پڑھ لیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اور اس میں توحید پر قائم تھے اس دمان ہیں کچھ فلسفیان اور ایتھکس کے کچھ اس میں آتی ہیں یہ ویدی دور جو 2000 to 1000 DC کہ وہ جس کو ہم نے ابراہیم ملینیم کہا گیا تو اس وقت انڈیا میں کیا چل رہا تھا کہ اس میں ایک بکس تب اس زمانے میں لکھی گئی تو یہ ویدک تیریڈ اس لئے اس کو کہتے ہیں اس زمانے میں یعنی اراؤنڈ یہ 2000 DC سے کچھ عرصہ پہلے یہ ہوا تھا واقعہ کہ آریہ کا عروج ہوا یہ آریہ کون تھے تو یہ اصل میں اسپیشل ایشیا کے لوگ تھے کہ جو ازباکستان تاجکستان ریشیا یہاں سے چلتے چلتے آ کے اور انہوں نے انڈیا پہ فوکس کرتے سٹارٹ پنجاب سا ہی ہوا اس لئے کہ یہ سب سے اگری کلچرل ایریا تھا اس پہ ہوا وہی سے آتے آتے اب یہاں پہ انڈیا جو پرانے رہتے تھے تو وہ اس میں سے انہوں نے یہ ہجرت کی کہ جو کچھ تو جنگ میں نکل گئے جو باقی بچ گئے تو انہوں نے یہ کیا کہ دور دراز رہنے کی کوشش کی تو اب وہ ساؤت انڈیا کے ایریا یہ کیرلا تاملناڈو اس طرح کے ایریا میں وہ رہتے ہیں اچھا کچھ اس میں پاکستان کے ایریا میں بھی ہیں کہ سندھ کے اندر یہ جتنا ڈیزرٹ کا ایریا اس میں آپ یہ عمر گھوٹ کا جیسے ایریا دیکھ لیں اصل ہے لیکن مجورٹی اب پورے پاکستان اور انڈیا میں یہ آریہ تھے کہ جو ازبکستان تاجکستان سے آئے تھے انہوں نے دریائے سندھ کی فتح کی پھر شمالی مغربی اور وستی ہندوستان کی فتح کی پھر قدیم قوم کی جنوبی انڈیا کی طرف وہ اجرت کر لی انہوں نے وہ ادھر چلے گئے تب اس زمانے میں انہوں نے یہ ذات پات کا سسٹم بنایا جس نے آج کل ہندووں میں مشہور ہے برہمن کھشتری ویش اور شودر یعنی یہ کیا انہوں نے بنایا کہ بھی یہ ہر ہر فیملی کو انہوں نے کہا کہ تمہاری ریسپونسیبیلیٹی ہے برہمن وہ تھے جو عبادت کرتے تھے کوئی اور اس طرح سکولر ہوتے تھے علمی طور پر کھشتری وہ تھے جو ملٹری کا کام کرتے تھے ویش وہ تھے جو بزنس کرتے تھے اور شودر وہ تھے کہ جناب وہ بس یہ صرف صاف کرتے ہوتے تھے معاملات کو پوری شہر کو صفائی کرنی تو یہ ابھی تک انڈیا تک یہ موجود ہے تو اس میں پھر سٹارٹ میں تو انہوں نہیں کیا ہوگا نا جسٹ منجمنٹ کے لئے خشتری بھی بہت ٹاپ لیول پہ رہے باقی ان کے ویش اور شودر کو بہت نیچے لیول پہ آیا اور پھر ان کو انٹچیبل قرار دینا شروع کر دیا اور وہ معاملہ ہوا ان میں وہ بہت عرصے بعد ہوا ہوگا تو سٹارٹ میں تک منجمنٹ کا تک بات میں یہ ہوا ابھی بھی آپ دیکھئے پاکستان میں اور انڈیا میں بھی کچھ فیملیز ہوتی جن بزنس کو مہت شوق ہوتا ہے تو انہی کی نسل بزنس ہی کر رہے ہوتے اس طرح شودر فیملی جو صرف صاف کرتے ہوتے یہ اب سے تقریبا سو دو سو سال پہلے یہ ہوا جو شودر تھے جو انٹیچبل ان کو کہا جاتا تھا ان کو ایک عزت نہیں ملتی تھی تو پھر انہوں نے یہ کیا کہ یا تو وہ مسلمان ہو گئے یا کرسچینیٹی اختیار کر لی ان کی بڑی تعداد نے تو لیکن پھر دیکھیں کہ پاکستان میں ابھی بھی وہ کام ہوئی ان کی ان کو عزت ہوئی بنی بھی تو وہ کر رہے لیکن چلو ان کو عزت مل گئے تو یہ ہے اس میں فرق ہے کشتری جو دیکھیں تو ابھی بھی آپ دیکھیں تو انڈین ملٹری کو دیکھ لیں تو راج پودی ہوں گے مجورٹی ان کی ملٹری کے جو سینئر لوگ ہیں وہ یہ ہوں گے پھر ہندو مت جو اس زمانے میں پھر کتابیں لکھی گئیں اور دیگر مذہب کو انزمام کیا یعنی اس کو کنسولیڈیشن کیا کہ جتنے علاقے کے لوگوں میں جس کا جو بھی مذہب ہے اس سب کو ایک کنسولیڈیٹ کرنے کا یہ عمل ہوا یعنی ہندو مت کوئی ایک مذہب نہیں ہے بلکہ بہت سارے مذہب کا مجموعہ یہ انہوں نے کیا تب ان کے عوادت الوجود کا تصور بھی آیا اور وہیں سے پھر یہ شرک ہوا عوادت الوجود کا کونسپٹ یہ کہ جنب یہ کائنات پہ کچھ بھی نہیں صرف اللہ ہی تو وہ اس سے پھر انہوں نے سوچا کہ جنب یہ جو کچھ ہمیں نظر آتا نا یہ خدا ہی ہے تو پھر اس میں جو جہان کے جانوار ہیں ان کو بھی خدا سمجھ رہتے ہیں کچھ پرندوں کو بھی خدا سمجھ رہتے ہیں اور ان کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ ہم تو عید بھی ہیں لیکن ان کا point of view اس طرح سے آتا ہے تو یہ دیکھئے کہ وہیں سے آیا مسلمانوں میں بھی وہی تصور آیا اور ان میں بھی اس طرح کے یہ کونسپٹ ہے کہ جو آگئے کہ جناب ہم چلیں اور کسی کو ہم یہ نہیں کہتے کہ جی وہ خدا ہے لیکن ان کے اللہ تعالیٰ کی جو صلاحیت ہیں ان کو ہم نیک بزرگوں پہ ولی اللہ کے نام پہ وہ کر لگتے اور ہمارے ہم بھی عادت بن گئی تو اصل میں ہم بھی چونکہ نسل ہندو مت سے آئے تو اس لئے وہی اثرات اب تک آ رہے ہیں اچھ اب اس میں یہ آریا کون تھے کہاں سے آئے تھے یہ آپ دیکھئے کہ یہ آپ دیکھئے کہ حضرت نور کے جو تیسرے بیٹے تھے یافظ انہی کے لوگ تھے اور وہ ہی پھر انڈیا میں آکے سیٹل ہوئے تھے تو اس میں آپ دیکھیں گے تو ہماری بھی جو مجورٹی ہے وہ یافظ ہی کی اولاد ہے اب اس میں سے آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کی نسل پیرنٹس نے کیا بتائی ہے تو وہیں جب سوچ لیجئے تو آپ دیکھیں کہ وہ لوگ آ جاتے ہیں مثلا جیسے قریشی جو کہتے ہیں تو وہ قریش قبیلے کے آتے ہیں جو سام نزل سے ہمٹی کے لیکن کچھ لوگ جیسے راج پھوٹ ہیں تو آریہ وہ یافظ ہی کی اولاد ہے اچھ اب اس میں لوگ بڑا جناب سوچتے ہوتے ہیں یاجوج موجوج کہیں تو یہ ہی ہیں تب یہ کئی بھائی جو ہے وہ تو نراز ہو اس میں کہ جناب ہمیں جاجوج موجوج کہا بھی کچھ نہیں ہے وہ نور اسلام کے اولاد ہیں اور کچھ نہیں ہے اور ان میں سے کچھ ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے انبیاء کرام اسلام پر کچھ نہیں لے تو بس لیکن یافس میں کچھ آگئے کچھ نہیں آئے لیکن آپ یہ دیکھئے تیاب محمد رسول اللہ صلی اللہ رسول کے بات کی جب ہسٹریم پڑھیں گے تو اس میں دیکھیں گے کہ کچھ عرصے تک تو رسول اللہ صلی اللہ کی قوم تھی قریش وہ سام کی تھی تو انہی کی حکومت رہی ہے لیکن چھے سو سال رہی اس کے بعد وہ ختم ہو گئے پھر اس کے بعد یافس ہی کی حکومت وہ ہی چلتی ہے اس میں یافس میں سے جو ایمان لائے جو مسلمان ہیں تو وہ حکومت چلاتے رہے اور آج تک یہ صورت آر تو جنب یہ تو انڈیا کا تھا معاملہ تو یہ اب 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 ملینیم کا ہم نے حصہ پورا پڑھیا اب اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ دیکھئے کہ آخری چیز ہم یہ دیکھتے ہیں ایکسل ایج یہ اگلا ٹوپک ہمارا ہوگا جس کہ ہم سٹڈی اگلے لیکچر میں کریں گے آدم اور حبا سے لے ہم سٹڈی کرتے رہے اس میں ہمیں فوسلز ملے ہیں اور کچھ مذہبی بکس میں قرآن میں اور بائبل میں کچھ ملا تو وہ چلتے چلتے اور فوسلز میں ہمیں کچھ پتہ چل گیا وہ اب تک پڑ چکے یہ دیکھیں قدیم تحضیبیں جو مشہور آئی ہیں تو یہ موسوپٹینیا یہ وہ اراک والے تھی ایجپٹ تھی وادی سندھ میں تھی اور ہوانگ ہو یہ چائنہ کی تھی یہ مشہور تحضیبیں پرانی گزری ہیں اچھا اسی زمانے میں غیر متمدن اقوام تھی جو تباہ شدہ اقوام کچھ تو بلکل ہی فوت ہو گئے کچھ ہیں جو رہ گئے اس کی زیادہ تر مجوریٹی افریقہ اور جن کو ریڈ انڈینز کہتے ہیں تو وہ کہ جن میں کوئی زیادہ علم جن میں نہیں آیا تو کچھ لوگ وہ ہیں اچھا یہ جو تحضیبیں آئی تھی تو اس میں اب آتے ہوئے ایکسل ایج آئی ہے جو ون تاؤزن بی سی سے لے کے تری انڈر سی یعنی اسی کلنڈر آج کل کلنڈر کے حساب سے جسے آپ یہ کہتے ہیں کہ انسان نے بہت بڑی چھلانگ کی ہے چھلانگ کیا کی ہے کہ انہوں نے مذہبی طور پر بھی بہت سمجھا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہوا ہے کہ سائنس اور ٹکنالوجی کو انسان نے اس ٹائم میں بہت سیکھا تو اس کو اگلی لیکچر میں اسے کریں گے اور پھر یہ ایکسل ایج کے بعد ہمارا ٹائم آ جائے گا قرون وستہ جس کو آپ میڈل ایسٹ کے ایرے میں یہ ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے پھر عالم جو مغرب ہے یعنی مغرب کے اندر کیسے آئی سائنس ان ٹکنالوجی کیسے پہلی انڈیا میں چائنا میں کیا چلا تو اس سارے کی سٹڈی انشاءاللہ پھر اگلے بہت سارے لیکچرز میں پھر وہ ایکسل ایج سے آگے کیا ہوا تو یہ ہمارا بہت لمبے لیکچرز ہوں گے تو یہ دیکھیں مختصرا ہم نے کچھ لیکچرز میں ہم نے ہسٹری کو آدم سے لیتے وے ون جس کے اثر اب آ رہے تو یہ وہ ایک ہسٹری ہے جس کا ہم انشاءاللہ علمی طور پہ وہ اگلے لیکچرز میں کر لیں گے اور پھر ہم آتے آتے اور اسی ایکسل ایج میں انبیاء سلام آئے ہیں کبھی ہم ذکر کریں گے اور پھر آتے آتے پھر محمد رسول اللہ وہ ایمیل کر لیں تک کہ یہ چیز یہ کلیر ہو جائے تو جزا اللہ خیر وحسن جزا